السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام عالم اسلام کے سنی مسلمان بھائی اور بہنوں کو نشاہ شاہی چانل کی طرف سے شب برات بہت بہت مبارک ہو آئیے ناظرین شب برات کے دن عبادت کرنی ہے آپ کو کس طریقے سے عبادت کرنی ہے کیا کیا پڑھنے ہیں اور کیا کیا کام انجام دینے ہیں اور اس سے پہلے کیا کیا کرنے ہیں میں ایک طرف سے آٹھ ترکیب آٹھ طرقے کی بات یہاں پہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں ایک دم آپ غور سے سنیے دماغ میں نوٹ کیجئے پورے پروف کے ساتھ میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں نمبر ایک کیا کرنا ہے آپ کو نمبر ایک شب برات سے پہلے سنیے کہ ہم لوگ خدا کے نافرمان گنہگار بندے ہیں تو آئیے آج ہی سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے گناہوں سے توبہ کریں اور توبہ میں کیا پڑھیں پڑھیں اور پڑھیں اس کی کسرت زیادہ سے زیادہ کریں آپ نمبر دو ماباپ کو رازی کریں اور جنہیں کوئی تکلیب پہنچائی ہو زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی ساجش یا تدبیر سے ان سے معافی مانگیں اور سینے کو بغض نفرت حسد اور کینہ سے پاک و صاف رکھیں نمبر تین تیسرا عمل بتا رہا ہوں صدق و خیرات زیادہ کریں یتیموں بیواؤں بے سہاروں محتاجوں پروسیوں کو بطور خاص نقد بھی دھیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں مہیا کر سکیں نمبر چار دس اپریل یعنی پندرہ شابان جمعہ کو روزہ رکھیں رمضان کے روزے قضا ہو تو قضا کی نیت سے روزہ رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ فرض بھی عدا ہو جائے گا اور نفل سے زیادہ ثواب بھی ملے گا نمبر پانچ اس دن تلاوت قرآن پاک زیادہ کریں اور تلاوت کے وقت دل میں ہر طرح کے خیر اور صلاح و فلا کے حصول کی نیت رکھیں خاص کر فتح و زفر اور ہر طرح کے موزی موزیات سے حفاظت اور شریعت کی پیروی کی سعادت نمبر چھے جن علاقوں میں لوگ عرفہ مناتے ہیں یعنی تیروی شابان کو تلاوت اور فاتحہ حصول سواب وہ اپنے معمول کے مطابق یہ سب کچھ اپنے اپنے گھروں ہی میں کریں نمبر سات شب برات میں کیا کرنا ہے نمبر ایک تلاوت قرآن پاک خوب کریں نمبر دو کم سے کم تین سو بار دروش شریف پڑھیں اور اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے نمبر تین گھر کے اندر رات کی تنہائیوں میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کریں جسے عام بولچال میں قضاء عمری کہتے ہیں ہر روز کی قضاء بھی سرکاتے ہیں دو رکات فجر چار رکات زہر چار رکات عصر تین رکات مغرب چار رکات عشاء اور تین رکات وطر آسانی کے لئے مختصر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور وطر میں دعا قنوط کی جگہ تین مرتبہ اللہم قفر لی پڑھ لیں قضاء نماز پڑھنے سے شب داری کا ثواب ملے گا یہ ثواب نفل نمازوں سے بہت زیادہ ہے کہ فرض کا ثواب نفل سے بہت زیادہ ہے اللہ کا فرض آدھا ہو جائے گا اور ناقیامت کے دن جواب دے ہونا پڑے گا اور اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے اگر آپ فرض کی جگہ نفل پڑھیں تو تو جن کے ذمہ نماز باقی ہے وہ شب برات میں نفل کی جگہ قضاء نماز پڑھیں نمبر آٹھ دعا خیر کریں شب برات کو خاص کر کے سجدے میں سر رکھ کر سات بار تسبیح کے بعد یہ دعا پڑھیں جو آپ کے سکرین میں نظر آ رہا ہے اللہم اصلح امت محمد اللہم ارحم امت محمد اللہم فرج الامت محمد یہ یاد نہ ہو تو آپ کو یا رحمانو یا رحیم کی کسرت کریں سجدے میں تو محترم ناظرین یہ جتنی بھی یہ وضائف جتنے بھی طریقے بیان کیے گئے ہیں الجامت الرشفیہ مبارک پور کے صدر المدرشین وسط الرشعبہ افتہ محمد نظام الدین رجوی صاحب کی طرف سے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو خوب لگی ہوگی لائک کر کے دوسرے مومن بھائی اور بہنو کا بھی بھلا کریں السلام علیکم